اگر میں اپنی مثال دوں تو میرے خیال سے کامیاب ہونے کے لیے دو طریقے جو دو اصول ہیں وہ بہت ضروری ہیں سب سے پہلا طریقہ محنت کرنا اور دوسرا طریقہ جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے اس چیز کے اوپر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو حاصل کریں ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم محنت سے جی گھبراتے ہیں اور محنت کرنے سے کتلاتے ہیں اور ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ اوور آنائٹ امیر ہو گئے ہیں ریچ ہو گئے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا تھا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں انہوں نے اس کے لیے بے تہاشا محنت بھی کی ہے لگن کے ساتھ کام کیا اور پورے ہارڈ ورکن ہارڈ ورک کے ساتھ انہوں نے کام کیا جس کے بعد جا کے انہیں کامیابی ملے میں ایک چھوٹی سی اگزمپل آپ کو دوں گا کہ یہ دوہزار چھے کی بات ہے جب جواد احمد نے اپنا پہلا گانا اوکینڈی ایسینیہ میں تیرے نال لانچ کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ایک ٹی وی پروگرام میں بلائیا گیا اور انہوں نے کہا جی جواد صاحب آپ کو کیسا لگا کہ آپ ایک ہی رات میں امیر ہو گئے ہیں اور اتنا آپ کو فیم مل گیا ہے تو کیسا لگا آپ کو تو جواد نے جو بات کی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کہا تھا کہ لوگوں کو میری ایک رات میں ایک گانے کی سکسس یاد ہے لیکن اس کے پیچھے جو میری دس سال کے محنت ہے وہ یاد نہیں ہے اور میں بھی رمیمبر کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں میں نے وزٹ کیا تھا گورنمنٹ کالیج لاہور کا اور وہاں پہ میرے دوست نے بتایا تھا کہ جی رات یہاں پہ ایک کانسرٹ ہو گا ہے جس میں ایک وہ نیا لڑکا سنگر آیا جس میں ہم جواد احمد ہیں نائنٹین نائن سے لے کے ٹو تھازن سکس تک کا جو سفر تھا وہ جواد احمد نے تیہ کیا اور اس کے بعد جا کے اس کو زندگی میں کامیابی ملی تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا گول ڈیفائن کریں اس گول کے پیچھے پھر آپ پڑ جائیں اور پوری محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ ڈیڈیگیشن کے ساتھ کام کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رات کو ایک کام کیا اور صبح کو آپ فیمس ہو جائیں گے آپ کو فیم مل جائے گا آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کو دولت مل جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میرا اس ویڈیو میں آپ کو جو میسیج دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں اپنا گول بنائیں اور اس کے بعد اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کے محنت کریں ایسا اللہ کامیاب آپ کو ملے گی شکریہ